امام حسین پاک کے تعلق سے تو آپ لوگ سنتے ہی ہیں مگر کچھ سوال اٹھتے ہیں اور عوام جو ہے نا عوام لوگ اس میں پریشان رہتے ہیں وہ پریشانی کیا ہے کچھ لوگ سمجھنا چاہتے ہیں کہ پورے ہندوستان میں خاص کر جہاں جہاں جو محرم بنتے ہیں تو کچھ مولانا ایسے ہیں جو کہتے ہیں جائز ہیں کچھ مولانا کہتے ہیں نا جائز ہیں بولو ہے کہ نہیں کچھ کہتے ہیں اپنے اپنے طور کے لوگ کرنا چاہیے اور کچھ کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے مگر لوگ اس اس میں رہتے ہیں کہ کس کی مانے کس کی نہیں مانے کوئی مولانا آتا تو یہی کہہ کہ چلا جاتا اللہ حضرت نے منع کیا کوئی کہتا اللہ حضرت نے کہا واللہ اس طریقے کی سب باتیں ہوتی نہیں ہوتی وہ نہیں ذہن میں رہتا نہیں رہتا آج اگر اجازت ہو تو پہلے میں اس کو صاف کر دوں سننا چاہ رہا پتا دو یہ آپ پودھنا چاہ رہا اور اگر پودھنا چاہتے ہو تو پھر میں ویسے شروع ہو جاؤں پورا جلسہ ماشاءاللہ چار پانچ ہرکوں نے سر کو ڈاگ رہا تھا اور جو ریا بچہ تھا وہ ایک جن سٹیج پہ گھوم رہے تھا وہ چلا گیا وہ چلا گیا وہ گھوم گھام کے کہنا کے جگاڑا سوگا وہ بھی آ جائے بہرحال تو ایک بات تو یہ دوسری بات یہ ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو مہینہ آتا ہے محرم کا اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے ہیں بلکل صاف کلیر کر کے سننا چاہ رہے ہوئے سننا چاہ رہے ہوئے اگر سنو تو الحمدللہ توجہ سے سب سے پہلے میں یہاں سے شروع کرتا ہوں امام حسین پاک کی پیدائش پڑھوں گا اس کے بعد میں شروع کروں گا کہ آپ لوگوں کو اللہ نے اولاد دیئے تو اولاد کو کیا سکھا کے تمہیں جانا چاہیے دنیا سے سمجھ میں آ رہی کیا سکھا لوگوں کو فکر رہتی ہے میرے بچے پڑھ جائیں میرا مکہان اچھا بن جائے اتنی زمین خرید لوں اتنا یہ کھٹا کر لوں بمبائی دلی کھاں کا کمانے جاتے ہیں اچھی بات ہیں کماؤں مگر نیک کمائی کماؤں میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی کمائیوں میں برکتی عطا فرمائے یہ امام صاحب کی محبت ہمارے کچھ لوگ کچھ بھائی ان کی محبت حاضر ہوں ایک ایک بات اٹھاؤں گا اور انشاءاللہ صاف کرتا جاؤں گا توجہ رکھنا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو دنیا سے اگر جاؤ تو اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھا کر کے جانا کتنی چیزیں بولو اب تم سب فیصلہ کرنا سینے پاہت رکھے کہ سچ مچ اولاد کو سکھاتے ہو یا خالی کھڑ متوی بنا رہا توجہ رکھنا آقا فرماتے اپنی اولاد کی گھٹی میں تین چیزیں پلا کر کے جانا انہیں تین چیزیں ان کے ذہن میں ڈال دینا وہ تین چیزیں کون سی ہیں پیارے میری بات اگر ہو تو غلط ہو سکتی ہے آپ کی ہو غلط ہو سکتی ہے مگر نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی نبی فرماتے تین چیزیں اپنی اولاد کو سکھا کر کے جانا نمبر ایک قرآن پاک کی محبت کیا بولو قرآن پاک کی محبت اب صبح نماز میں جا کر کے دیکھنا کتنے لوگ قرآن پڑھتے ہیں جلزے میں تو بڑے نعرے لگا لیتے ہیں انہیں کھوٹ کھوٹ گئے مگر مسجد میں تمہارا انتہان ہوتا وہاں جا کر کے دیکھنا پہلے عورتوں کے گھروں سے تلاوت کی آواز آتی تھی اب تلاوت کی نہیں موبائل سے گانوں کی اور کائکائی کی آواز آتی اللہ اللہ نبی فرماتے ہیں نمبر ایک قرآن کی محبت اپنی اولاد کے دل میں ڈال کے جانا اور نمبر دو آقا کی محبت نبی کی محبت اپنے بچوں کی گھٹی میں پلا کر کے جانا اور نمبر تین نبی کے گھر والے اہلِ بیت آلِ رسول کی محبت ان کو دلوں میں ڈال کے جانا اور اہلِ بیت میں نام جل کا تا یہ مہینہ جس سے مشہور سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ اللہ اللہ سنو پانچ شعبال چار ہجری کو مدین پاک میں پیدا ہوئے کونین میں پلند گئے رتبہ حسین کا بولو یا حسین کونین میں پلند گئے رتبہ حسین کا اور فرش زمین سے عرش تک شہرہ حسین کا اور بے مثل ہے جہاں میں گمبا حسین کا کیوں سلطان دو جہائے نانا حسین کا حسین پاک کی محبت ایمان کا ایک حصہ جملہ یاد رکھی کیا بولو حسین پاک کی محبت کیا بولو ایمان پاک کا ایک حصہ ہے مگر پیارے محبت کو ہم نے الگ انداز میں لے لیا توجہ رکھنا محبت کو الگ انداز میں لیا میں دکھاتا ہوں ایک بات ذہن میں رکھنا یہ جو محرم بنائے جا رہے ہیں سوال سمجھ لیو توجہ رکھنا دھان سے نکلنا جا محرم جو آج کے دور میں یہ بنانا کیسا ہے اور اگر غلط ثابت کر دو تلائل کے ساتھ تو پھر مجھے بلال سمجھ میں جو بات کہہ جاؤں بلکل پختہ مجھے کسی سے نہ لڑائی نہ جھگڑا صرف ایک شریعت پیش کروں اگر ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ہدایت نصی فرمائے بیٹا بات نہیں ہم میں آلہ حضرت کو اٹھاتا ہوں آلہ حضرت نے جو لکھا یہ لکھا مروڑی جا مروڑا ہے مروڑا کیا ذہن میں رکھا یہ بتاؤ یہ مائک ہے یا ٹوپی ہے نہیں تو ٹوپی ہے کیا بلو تم مانتے کیوں ارے ٹوپی ہے آنکھوں سے دیکھ رہو یہ مائک ہے اگر کوئی اس کو ٹوپی بولے تو خلط ہوگا نا اگر کوئی یہ منوائے جناب یہ امامہ شریف ہے یا کتاب ہے یا ٹوپی ہے مانو بے کیونکہ اللہ نے عقل دیا محرم کا مطلب ہے تازیہ کا مطلب ہے امام حسین پاک کے روزے کا نقشہ یا کربلا محل کا نقشہ کسی بھی عالم نے اگر کوئی امام حسین پاک کا نقشہ بنائے یا کربلا محل کا نقشہ اب یہاں سے لے کر پورے ہندوستان کے تازیوں کو دیکھ لو محرم کو دیکھ لو کوئی مائی کا لال بتا دے گا یہ محرم 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 نقشہ کسی محرم میں دل دل ہے کسی محرم میں دودھ کی نہر ہے کسی میں کھڑکی لگی ہوئی کوئی مسجد کا نقشہ کوئی تاج محرم کا نقشہ یہاں تک کہ کاری گر جو ہوتا ہے نیکر پین کے ناپاک بیڑی پیرا یا محرم بن رہا آزان ہو رہی ہے نماز کو نہیں جاتا جماعت ہو رہی ہے نماز کو نہیں جاتا وہ وعی پہ بیڑی بی بطنی پاک ہے وہ محرم بنا رہا صرف کٹنگ کر کر اپنے اعتبار سے بنا رہا ہے تم کیسے مسلمان ہو ہم کیسے مسلمان ہیں کیا ہمارے پاس عقل نہیں ہے محرم کا مطلب ہے امام حسین کا روزہ محرم کا مطلب ہے کربلا محل کا نقشہ اب مجھے بتا کہ یہ اس دور میں جو رائج ہے یہ محرم ہے ہی نہیں اس لیے ہمارا دین سچا ہے ہمارا مذہب سچا ہے قرآن سچا ہے ہمارا اسلام سچا ہے اور اسلام کو ماننے والا مسلمان سچا ہے نعرے تقبیر نعرے رسالت تیزان سرکار مدینہ عظمت شہید عظم نعرے تقبیر نعرے رسالت آپ لوگ کتنے سیدھے آپ کو آپ کے راستے سے ہٹا دیا جیسے یہ ٹوپی نہیں سمجھ رہے بات میری وہ نقشہ نہیں تو پھر محرم کا اور سنو توجہ اب ہمارے کیا ہوتا ہے اس محلے کا الگ اس گاؤں کا الگ اس گاؤں کا کربلا میں آکھ ہار جیت چل لیں توجہ رہے جیت نہ پایا جا رہے نہ پایا کسے ہرا رہو کسے جیت رہو شرم آنی چاہیے ان کے امام حسن ہار گئے ان کے جیت گئے ان کے جیت گئے کیا یار تمہیں پتہ ہی نہیں چل رہا تمہیں کہا بھٹ گا دیا اور بعض بعض گاؤں میں اگر کسی کا محرم چھوٹا رہ جائے تو بھانس ڈال اور اوپر اٹھا دیتا ہس رہو یہ رونے کی بات تمہارے مذہب اور اسلام کے ساتھ کھلوار کرا جا جا میں یہ نہیں کہتا کہ محرم مت بنا ہو مگر محرم ہو سمجھ رہے بات میری مگر محرم ہو اللہ اللہ وہ منایا جا رہا ادھر سے ادھر سے گلیوں گلیوں گھمائے جا رہا لفنگ لڑکے جتنے ہوتے ہری پٹی پاندھ لی اپنے آپ کو حسین کہنا محرم کا جلوس لے کر چلے امام حسین پا جلوس جا رہا چھت پہ لڑکیاں کڑی ہیں عورتیں کڑی ہیں اس کی رگوں میں شیطان دوڑ ریا انہیں دیکھ کے ناچ نے لگا کود نے لگا یہ حسین پا کے نام پہ نئی کود رہا جو چھت پہ عورتیں کڑی ہیں انہیں دکار اپنے کول مٹ کا مٹ کر انہیں دکار شرم و حیاء خیرت ہونی چاہیے تھی حسین پا نے اپنے بچوں کی گردن گھٹا دی تھی حسین پا کے چھوٹے چھوٹے بچے کربلا میں شید ہوئے تھے کہ تمہاری اس لیے ہوئے تھے کہ تم دوسرے کی ماں بیٹیوں کو تکو دوسرے کی بیل بیٹیوں کو دیکھ کر کہ ناچ کود چلوگے تو کبھی بھی حسین پا تم سے راضی نہیں ہوں گے بیٹی بیٹی بٹا سمجھ میری طرح توجہ دو بلنا نہیں تا کہ ذہن نہ بھٹ میں کبھی کبھی تقریر میں کہتا ہوں ہمارے ہاں اگر جلسے ہوتے کبھی کبھی کسی جلسے میں وہ حالات جلسہ ہو گئے اور کسی کو کوئی نصیحت کی بات نہیں آٹھ ڈس بیس لڑکے نوٹ پڑھ آئے اور بس سمجھ بات جب تم توجہ کو کوئی بات نہیں توجہ رکھ رکھ میری تھا توجہ رکھ جود جوے بات رکھ تھا شراب بھی پیتا تھا جوا اور تمام گندی خرفات تھی سب کرتا تھا اب ایسا اگر کوئی پیر آجائے تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دو مگر وہ ظالم کی زبر کی رست سر پہ حاک منگ آئیے ورنہ مرادیہ کرتا تھا اگر کسی نے سر اٹھایا سات سو صحابہ کرام کو اس نے شہید آئے آپ جانتے وہ مسجد نبوی جس ممبر شریف پہ پیٹ کر میرے نبی خطبہ دے دے تھے اس ظالم نے اس مسجد نبوی میں تھوڑے وندوان تھوڑے اور جس ممبر پہ بیٹھتے تھے گھوڑوں کی وید اور پیش آپ ڈالی ہے وہ مدینہ کی پاکیزہ عورتی عورتے جن میں حسن حسان کے اوپر تین تین راتیں عورتیں حلال کر دی تھی جس عورت کو چاہو پکڑ لو اس کے کپڑے اتار دو اس کی حزت اتار دو یہ حاکم کی طرف سے تھا اس حاکم کا نام یزیم ہے ایس ہے عالم اب لوگوں نے کہا دیکھو اگر تمہیں لوگوں کو قبضے میں کرنا تو نبی کے نواس امام حسین پاک سے بیعت لے لو اگر وہ تمہارے چنگل میں آگے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو ساری قوم ان کے پیچھے ہو جائے گی پھر مام لائی تو ناتا یزید میں کہا حسین پاک سے کہا میری بیعت کر لو میری بیعت میں آجاؤ میرے ہاتھ میں آگ دے دو تا کہ ساری قوم میرے آگ پیچھے آ کر میری ہو جائے حسین پاک نکا نئی نئی دین اور اسلام بڑی مشکل سے ہم تک پہنچائے ہم اپنی جانے دے سکتے ہم اپنی اولاد دے سکتے ہم اپنا مال دے سکتے ہیں مگر دین کا سودہ نہیں کر سکتے آج کا انسال پانسو روپے پہ بک جاتا اگر گوٹی ہوتی ہے تو سموں سے ادھر کے کھارا نعرہ ادھر کے لگارہ سموں سے ادھر کے کھارا بوٹ ادھر کے ڈال رہا پتا چلا یہ پھر دان جیتیں گے مگر انہوں نے ہزار ہزار روپے گھر بھیجوا کر گے سب کو خرید لیا ہزار روپے پھکنے والا انسان ذرا حسین پاک کو دیکھو اپنے بچوں کو دے دیا بھانجوں کو دے دیا بھجی جو کو دے دیا ساری قربانی دے دی خود بھی شہید ہو گئے مگر اس شرابی جواری کبابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا نہیں دیا تو یاد ان حسین پاک کا روزہ بنانے کے لیے کیسے آدمی کو رکھا چلو رکھ لیا رکھنے کے بعد اب کیا ہوتا چھوٹے چھوٹے پچے اس محرم کے نیچے کو نکالے جا رہے اور تھوڑا بہت رہے بچا جو کمی تھی کمی وہ اور زیادہ پھوری ہو گئی بتاؤ کیا بیٹا بات نہیں توجہ ہے بتاؤ کیا کربلا شریف ہے تمہارے بولو نا ایک کربلا وہاں عراض میں بھی جہاں پہ امام حسین پاک شہید ایک وہ وہاں پہ دفن ہو ان کا جسم میں پاک اور ایک کربلا یہ تمہارے جہاں پہ محرم یا تازیہ دفن ہوتا اور محرم اور تازیہ امام حسین پاک کا روزہ ہی نہیں کربلا کا بھی نقشہ نہیں تم کتنے سیدھے بولے والے تمہیں جو بھی آرہے بے وقی بنا کے چلا جائے جائے ریزر سوچو یار پیسہ لگا رہے ہو کوئی اس کو کہہ دے جناب یہ کھال ہے مانو جو کپڑا ہے تو یہاں پر اتنے سیدھے کیوں بن گئے آلہ حضرت نے صحیح بات کہہ دی اس دور کے یہ ہے نہیں یہ ہے نہیں محرم یا تازیہ تازیہ محرم ہوتا جو امام آلی مقام کے روزے کا نقشہ ہو کربلا کا نقشہ کوئی اتنے میں دکھا دے گا ہر گاؤں کا الگ نقشہ ہر گاؤں والا روزہ تو ایک نقشہ اللہ دیکھو دس محرم کو کیا ہوتا ہے یہاں کر بلا ہم آئے ہلو پرائٹی کی دکان ہیں کائی کی دکان ہیں اعلان اور لے لو 20 روپے کو 50 روپے جو بھی ریٹ ہو مجھے پتہ نہ جلے بھی گرم گرم ٹوٹ رہی لے لو پچاس یا سو روپے کو مجھے ریٹ کا پتہ نہیں کیا ایسی اندازیں بتا رہا گوشت کے قبام آدمیوں نے کیا کیا چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیا چل میلے کو چل میلے کو چل ادھر سے بچے تھکنے لارہے ہیں ادھر سے بچے بھاسری بجا رہ 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 سمجھے گیند بلہ ان سے یہ پوچھو اللہ کے بندوں تھوڑی سی عقل پر رکھو دس محرم کو کیا ہوا تا یہ رکھو